سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پائپس این فیلٹرز جو آرکیٹیکچر سٹائل ہے اس کے بات کریں گے لاچ لیکچر میں اگر آپ یاد کریں تو ہم نے ڈیٹا فلو جو آرکیٹیکچر سٹائل ہے اس کے بات شروع کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر سٹائل جو اس میں فلو اف ڈیٹا ہم اسے کسن کرتے ہیں اور اس کے جو میجر کمپننٹس ہیں اس میں جو ایک ہے جو ٹرانسفارمیشن کا کام کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن اگر آپ یاد کریں کہ شیپ میں دیرمس پیسن چینج اس کے بات ہم نے کہا تھا کہ ان کے بیچ میں جو کنیکٹرز کے دو دیتا موگ کرتا ہے اور اس میں جو ٹرانسفارمیشن کی تھی ہمارے پر دو ٹائپس کی تھی جو پہلی تھی وہ تھی بیٹس سیکونچر اور اس میں ڈیٹا بیٹس کی فارم میں ملتا ہے اور سیکونچر وہ موگ کرتا ہے نیکسٹ اس ٹرانسفارمیشن کے لیے تو دوسرا جو ٹپالوجی تھی آج ہم ذرا اس پر بات شروع کرتے ہیں تو وہ ہے جو پائپس ان فیلٹر آرکیٹیکچر سٹائل تو ذرا اس کو دیٹیل سے دیکھتے ہیں تو پائپ میں فیلٹر آرکیٹیکچر سٹائل میں جو آرکیٹیکچر کی ڈی کمپوزیشن ہے وہ ہوتی ہے آرکیٹیکچر سٹائل میں ملتا ہے ان دی بیسیس آف ڈیٹا سورس ہے ڈیٹا سنگ ہے پائپس ان فیلٹرز ہیں تو میں ایک ہی کر کے کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی تو سب سے پہلے جو ڈیٹا سورس ہے تو ڈیٹا سورس کا مطلب ہے وہ سٹیم وہ لوکیشن وہ سورس جہاں سے آپ نے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے ایکزیمپل ہے ہمارے جو آگے جاگے دیٹیل میں اس ایکزیمپل کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپائلرز ہیں ہم لوگ سی میں سی پلس پلس میں سی شاپ میں جاوہ میں جو بھی کوڈ ہم لکھتے ہیں تو کمپائلر کیا کرتا ہے جی اس کوڈ کو کمپائل کرنے کے لیے ہماری جو سورس فائل ہے وہاں سے اس کوڈ کو گٹ کرتا ہے یہ جو جہاں سے گٹ کیا گیا یہ ہمارے پاس آدھے کی ڈیٹا سورس ہے اس کے بعد ڈیٹا سنگ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ڈیٹا سنگ کا مطلب ہے جب یہ سب کام ہو جائے گا تو اس ڈیٹا کو کسی نیکسی جگہ پر لکھا جائے گا رائٹ اپ کیا جائے گا ریڈ کیا رائٹ اپ کیا جائے گا جو بھی ہے اگزیمپل ڈیٹا بیس ہے وہاں پس کو رائٹ اپ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پائپ این فیلٹر کا مطلب ہے فیلٹر ہم کہتے ہیں جو ٹرانس فارمیشن کا کام کریں گے جس کو ڈیٹا انپوٹ ملے گا اور یہ اس ڈیٹر میں ٹرانس فارم کرے گا اور اس کی آوٹ پوٹ جنریٹ کرے گا جو چیز جس کے تھرور یہ کام ہوگا اس کو ہم یہاں دیکھ پائپس کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ان چار چیزوں میں حساب سے ڈی کمپوز کیا ہے جی آرکیٹیکچر سٹائل کو ہول سسٹم کو تو دوبارہ دیکھیں یہ ڈیٹا سورس ہے ڈیٹا سنگ ہے فیلٹر ہے پائپس ہیں اوکے تو یہ جو میں بھار بھار پائپس کی بات کر رہا ہوں یہ کنیکشنز ہیں دو سے زیادہ فیلٹر کے بیچ میں یہ ڈیٹا سٹیمز ہیں یہ ڈیٹا کو موف کرتا ہے ان دی فارم آف کریکٹرز اور بائنی ڈیٹا یعنی کہ یہ جو ایک فیلٹر سے دوسرے فیلٹر پر ڈیٹا موف کرے گا وہ ہوگا ان دی فارم آف چینلز اور وہ چینل میں کیا چیز موف کر رہی ہوگی ان چینل میں جو مومنٹ ہو رہی ہوگی وہ ہوگی جو کریکٹرز ہوں گے یہاں پھر وہ بائنس ٹیمز ہوں گے اب اس کا بینفیٹ بھی یہ ہے ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اوکے اس چیز کے وجہ سے یہ ایک اس کی خاص پروپرٹی ہے کہ یہاں پہ ویٹ اینڈ سٹی والا پروسس نہیں ہے جیسے اپنے بیس سیکوشن میں دیکھا تھا جیسے ہی جتنا ہی دیٹا فلو کے نیکس فیلٹر تک پہنچتا ہے تو اس کی پروسیسنگ چرو کر دیتا ہے لہٰذا اس آرکیٹیکچر سٹائل میں آپ کو دو چیزیں خاص طور پر نظر آنگی ایک تو ہمارے پاس اس میں آج جائے گی انکریمنٹل سوری کنکرنٹ ایگزیکیوشن اور دوسرے نمبر پر اس میں انکریمنٹل ایگزیکیوشن یہ دونوں بینیفٹ ہمیں یہاں پر اویلیبل ہو جائیں گے اس پوانٹ او بیو سے اور ہر کمپننٹ کیا کرے گا جی ہر کمپننٹ سٹیم آف ڈیٹا کو ریٹ کرے گا ایز ان انپوٹ اور سٹیم آف ڈیٹا کو پر ڈیوز کرے گا ایز ان انپوٹ تو یہ ہمارے پاس اس میں ایک خواہ چیز آپ کو نظر آئے گی اوکے اب فیلٹر کے جیسے میں نے بھی اگزیمپل بتائیے آپ کو ہر فیلٹر یہاں پر پائپ اینڈ فیلٹر ایٹیکٹیکچر سٹائل میں جتنے بھی فیلٹر سے جیسے اپنے بیاس سیکونشن میں دیکھا تو وہ اندیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے گی دوسری فیلٹر پہ ایمین دوسرا فیلٹر پہلے فیلٹر کے بارے بھی جانتا بھی نہیں وہ کہاں پہ ہے کیسے وہ کیا کر رہا ہے یہ بلکل اس میں الگ سیپریشن آف کنسٹ جو سوپل یہ کنسٹ ہے سیپریشن آف کنسٹ یہاں پہ اپلیک ہے بہن میں اوکے تو اگین جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی فیلٹر ہیں یہ ڈیٹا سٹیم کو انپوٹ کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے بعد اس کو ٹرانسفرم کرتے ہیں اور ٹرانسفرم کرنے کے بعد پروسس کرنے کے بعد پروسس کرنے کے بعد پروڈیوز کرتے ہیں نیکس فیلٹر کے لیے جو ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا موک کرتا ہے پائپس کے بیچ میں آپ پائپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو جو پائپس دیکھنے سے پہلے ایک چیز فردہ کلیر کرتے ہیں میں آپ کو تو دو چیز آپ اپنے مائن میں رکھنے گا یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ اب سٹیم ہوگا اور ڈاؤن سٹیم ہوگا ٹھیک ہے تو اب سٹیم اور ڈاؤن سٹیم کو میں نیکس سلایڈ میں ذرا ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں تو آپ نے ذرا مائن میں کرنا ہے کہ اب سٹیم کیا ہے ڈاؤن سٹیم کیا ہے تو پھر اس کو ایکسپین کرتے ہیں جو فیلٹرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہمارے پاس فردر دو کلاسیفکیشن ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایکٹیف فیلٹر اور ایک ہم کہتے ہیں پیسیف فیلٹر جو ایکٹیف فیلٹر ہے وہ فیلٹر میں ڈیٹا کو پل کرتا ہے اور فیلٹر میں سے جو ٹرانسفارم کیا اور ڈیٹا ہے اس کو پش آؤٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو کنسرن ہے وہ فیلٹر سے ہے فیلٹر میں کھینچنا ڈیٹا کو اور فیلٹر میں آگے موگ کروا دنا تو یہ اس کا کام ہے جی ایکٹیف فیلٹر کا ٹھیک ہے جب ہم پیسی فلٹر کے بات کرتے ہیں تو ایک فلٹر سے دوسرے فلٹر پر جو ڈیٹا موف کرتا ہے اندھی فارم آف پائنک ریپٹر اب اس کا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد ہے جو پائپ ہے وہ ڈیٹا کو فیچ کریں اور فیچ کردے کے بعد دوسرے فلٹر تک پہنچائیں یہ کام کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس ہم کہتے ہیں پیسی فلٹر دوبارہ میں روائز کر دیتا ہوں جی فیلٹر کے اندر ڈیٹا کو فیچ کرنا اور آگے فاور کر دینا پروسیسنگ کرنے کے بعد دیکھنے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ٹرانسفورمیشن ہوا لازمی ہے تو ٹرانسفورم جو ڈیٹا ہے وہ آگے پوش آؤٹ کر دینا یہ کام کرنے کے لیے جو جو چیز کام کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکٹی فلٹر اور پائپ کے اندر ڈیٹا کو فیچ کرنا اور اس کو مووک کرنا نیکس فلٹر تک یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے یہ پیسی فلٹر تو آئی ہوپ کہ اس کو آپ سو انڈرسٹین کر گئے ہوگے اچھا پائپس جیسے میں نے بھی بتایا سٹیم باک چینل ہے جو کہ ڈیٹا یہاں پر موک کرواتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں جو ڈیٹا یہاں پر مووک کرتا ہے وہ ہوتا ہے اندی فارم آف کریکٹر سٹیمز ہوتی ہیں یا پائن سٹیمز ہوتی ہیں بینفیٹ کیا ہے وہ ابھی ایکزمپل بتا چکا ہوں کہ اس میں انکریمنٹل ایگزیکیوشن ہو جاتا ہے اور یہ کنکریٹی کو سپورٹ کرتی ہے پیاللیزم کو بھی سپورٹ کرتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک فلٹر ہے اس نے ڈیٹا کی پروسیسنگ کی اور ڈیٹا کی پروسیسنگ کرنے کے بعد اس نے جو ٹرانسفارم ڈیٹا پروڈیوز کیا ہے وہ ٹرانسفارم ڈیٹا یہ فلٹر اور یہ فلٹر ان دو فلٹر کے کام آئے گا تو یہ جو چیز اب ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مانے پاسیج پائپ سے تو ایک پائپ ہے جو اس فلٹر سے اس فلٹر کو لکے گیا ہے اور دوسرا جو پائپ ہے وہ یہ والا ہے جو کہ یہاں سے جو ٹرانسفارم ڈیٹا ہوا ہے وہ اس کو اس طرف لکے آیا اچھا اب اس کو فردہ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے یہاں تک اگر فردہ نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ پائپس ان فلٹر فردہ موو کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیکوینشن نظر نہیں آ رہا یعنی کہ جو لاس طرح میں میں بیس سیکوینشن کے بات کی تھی وہاں سے ڈیٹا ہے جو ایک ہی ڈیریکشن موو کرتا ہے اور اس میں آپ کو یہ پیلر نظر 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 نہیں آتا تو یہاں پہ آپ کو پیلر ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو پیلر ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہیں سیکوینشن نہیں ہے تو یہ ہے ایک میجر ڈیفنس ہے جو میجر ڈیفنس میں سے باقی ڈیفنس امنگ رمینین ڈیفنس ایک یہ ڈیفنس یہ بھی ہے کہ جو پائپن فلٹر ہے یہ پیلر لزم کو کنگرنسی کو سپورٹ کرتا ہے اوکی جی اب ڈیٹا کو موو کروانے کے لیے فلو کروانے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں یا تو ایک تو ہمارے پاس ہے رائٹ اونلی ایک ہمارے پاس ہے ریڈ اونلی اور ایک ہمارے پاس ہے ریڈ اینڈ رائٹ اونلی اچھا اب اگر آپ نے میں نے آپ کو لاسک میں بتایا تھا کہ ابھی اس لیکچر کے اندر کہ ڈاؤن سٹریم اور اپ سٹریم یہ دو آپ کو یہاں پہ چیز نظر آئیں گی جب ڈیٹا کو ہم رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا کو ہمیں پush کرنا پڑتا ہوں tear into from of downstream کہ ڈاؤنر سٹریم لو اور ڈیٹا کو اب ڈیٹا کو پش کرو اب ڈیٹا کو ڈانر سٹریم میں جانے کیلئے رائٹ اونلی میں دو آپشن ہیں ڈیٹا سورس بھی یہ کام کرسکتا ہے فلٹر بھی یہ کام کرسکتا ہے اسی طرح سے جب ڈیٹا کو ہم رائٹ کرنا چاہیں گے تو رائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آجے گی اپ سٹیم اپ سٹیم کرنے کے لیے فیلٹر بھی یہ کام کر سکتا ہے اور ڈیٹا سنگ بھی یہ کام کر سکتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمیں ریڈ اینڈ رائٹ دونوں کام کرنے ہیں ہمارے پاس ڈان سٹیم بھی ہوگی ہمارے پاس اپ سٹیم بھی ہوگی اب کوئیسن یہ ہے کہ کون ایسا کینڈیڈیٹ یہ کینڈیڈیٹس ہیں دونوں یہ کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں تو اگر میں رائٹ آن لی میں ڈان سٹیم میں جاؤں تو ڈیٹا سورس ہے اور فیلٹر ہے اگر میں اب سٹیم میں جاؤں تو ڈیٹا سنگ ہے اور فیلٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ کرنے کے لیے اور ریڈ کرنے کے لیے ان دونوں میں فیلٹر کام بنے ہیں تو لہٰذا ڈیٹا کو پش کرنے کے لیے اور پل کرنے کے لئے ٹرانسفارم کے بعد فلٹر ہمارے پاس ایک ایسی چوائز ہے جو کہ یہ دونوں کاملے کے قطمے کر سکتا ہے تو تین طریقے ہمارے پاس ڈیٹا کو پوش کرنے کے لئے ڈیٹا کو فلو کروانے کے لئے اچھا اگزیمپل کے بات کرنے تھے جی پائپلی فلٹر کے تو یہ جو میں نے اگزیمپل آپ کے سامنے لے کریں جو تریڈیشنل جو کمپائلرز ہیں جو ہمارے کورٹ کو کمپائل کرتے ہیں نوٹو سوٹیبل اگزیمپل یہاں پر کیونکہ میں نے جو اگزیمپل دیئے یہ سی کوئنشل موک کر رہی اس میں پہلی لزم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلال آپس کو ڈیٹا فلو کی انڈرسٹیننگ میں لکھے جائیں لیکن یہ اچھی اگزیمپل ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے جی ہمارے پاس سورس کورڈ ہے جاوا کا ہے سی پلس پلس کا سی شاپ ہے جس میں میں لکھا ہوا اس سورس کورڈ کو ڈیٹا سورس سے انپورٹ کیا جائے گا اور انپورٹ کروانے کے بعد اس کو ٹوکن سٹیم اف ٹوکن میں کنورٹ کیا جائے گا جس کا مقصد کیا ہوگا کہ اس میں جو گرائمر جو ٹی ورڈز ہیں آڈانٹیفائرز ہیں آپریٹرز ہیں وہ کیا لوجیکل ہے یہ لیگل ہے اس کے بعد سینٹک اور سیمنٹک سینٹک اور سیمنٹک مطلب گرائمر کو دیکھا جائے گا یہ کیا گرائمر جو ہمارے پاس سیکس اور ٹوکنز آ رہے ہیں کہ یہ گرائمر کی گرائمر کی کالنگلی ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ چیز جنیت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی است ایس ڈی ایس ڈی ایبسٹرکٹ سینٹک سٹری ٹھیک ہے تو یہ ایس ڈی جنیت ہوتا ہے اسی ایس ڈی سے آگے جو فردر مومنٹ ہوتی ہے پھر کوٹ کی اپٹیبائزیشن ہوتی ہے کوٹ جنیت ہوتا ہے اور آخر میں پھر ایک مشین کوٹ جنیت ہو جاتا ہے یہ کمپلیٹ پروسس ہے جو آپ فردر اگر آپ نے کمپالنک اسٹرکشن نہیں پڑھا کمپالنک ڈیزائن نہیں پڑھا تو آگے جا کے دیکھ لیں گے لیکن یہ میں نے آپ کو بلکل لے کر اپر لیول پر ہائی لیول کے اس کی پکچر دکھائی ہے فردر آپ اس کو ڈیٹیل پر دیکھ لیں گے جب آپ اگر آپ لگے دیکھ نہیں دیکھا تو کمپالنک ڈیزائن میں دوسری ایکسیمپل یہ میں نے سمرویل کے بک سے لیے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو انوائس ہے اور جو پیمٹس ہیں یہ جی ڈیٹا سورس یہاں سے ڈیٹا ریڈ کیا ہے تو یہ جی پہلا فیلٹر ہے جو انوائسز کو ریڈ کرتا ہے یہ دوسرا فیلٹر ہے جو کہ پیمٹس کو اڈینٹیفائی کرتا ہے اور پیمٹس کو اڈینٹیفائی کرنے ان کو پیمٹس کے بھی سورس چاہیے اور پروسسٹ کیا ہوا انوائسز کا ڈیٹا بھی چاہیے اور یہ اس معاملے میں یہ تک موک کرے گا اس کے بعد چونکہ یہ پائپلی فلٹر ہے تو اس کے فردر کلاسیفکیشن ہو سکتی ہے پیلیلائزیشن کے پوائنٹے ویسے لہذا ایک اس کی برانچ ادھر کو جا رہی ہے ایک اس میں آپ کو یہاں پر برانچ حضر آ رہی ہے تو ایک جو ہے وہ اس رسیپس کو پروسس کرے گی اور جو دوسرا فلٹر ہے وہ پروسس کرے گا ان پیمٹس کے ڈیوز کو اور اس ساتھ سے رسیپس کو پروسس کرنے کے بعد ڈیٹا جو سنگ ہوگا وہ رسیپس کے ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے ڈیٹا سورس کا ٹیبل ہو سکتا ہے یہ وٹائیور ایکسل فائل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے جو پیمٹس ڈیو ہیں ان کا پھر فردر ریمانڈر لکھے جائے گا اور آخر میں پھر ان کو ریمانڈر کے ٹیبل میں ڈیٹا سورس میں ایکسل کشید اور ورڈ کشید جہاں بھی ہے اس کو سٹور کر لے جائے گا تو یہاں سے اب میں نے آپ کو جو دیکمپوزیشن کے چاروں چیزیں ایلمٹس کو دکھا دیئی ہیں پہلے ایلمٹ ہمارے پاس دیٹا سنگ ڈیٹا سورس تھا تو یہ ہمارے پاس دیٹا سورس ہیں جان سے ڈیٹا کو رید کیا جا رہا ہے اس کے بعد ڈیٹا سنگ تھا جہاں پہ ڈیٹا کو رائٹ اپ کیا جا رہا ہے رید کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا اس میں سنگ آ گیا اور اس میں میں نے بتایا تھا اس میں پائپ اس میں ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ سارے تسارے اس میں ہمارے پاس فلٹر ہیں اور میں نے بتایا تھا پائپس ہی ہوں گے تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پائپ کی اگزیمپل ہے تو یہ کمپلی اگزیمپل آپ لے سکتے ہیں سیل سسٹم کی جو کہ میں نے سمائے ویلکی بک سے لی ہے اوکی جی پراؤز ان کاؤنز کے بات کریں گے پائپ نے فلٹر کی پہلا اس میں ایک بہتر ایٹ جو ہمیں ملتا وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اس کو برانچز میں کام کر سکتے ہیں پیالیزیشن کو کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو کنکرینسی ہے وہ سپورٹیبل ہے ڈیٹا فلو آرکیٹیکٹر سٹائل میں آپ کو دو تین چیزیں تو ویسے ہر ایک کے ساتھ مل جاتی ہیں نمبر ایک تو ریوزیبیلٹی فلیکزیبیلٹی این موڈیفائیبلٹی میں نے آپ کو بیسی کوش میں بتایا تھا وہ چیز وہاں پہ اپلیکیبل ہے یہ چیز جہاں بھی اپلیکیبل ہے لیکن بیسی کوئنشل میں آپ اگر اور کریں تو وہاں پہ کنکرینسی نہیں سپورٹ کرتا تھا تو یہ کنکرینسی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ سپلسٹی ہے مطلب سب سسٹم میں ڈیویجن بڑے سانے کے ساتھ ہو سکتی ہے تو لازم یہاں پہ آپ کو سپلسٹی بھی نظر آگی اوکے کیا ایسی چیز ہے جو پرابلمیٹک ہے تو جو ہم نے بیسی کوئنشل میں دیکھا تھا وہاں پہ یہ پرابلمیٹک ہے اگر ہم انٹریکٹیو سسٹم میں جائیں تو یہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ اچھی چوائس نہیں ہے اگر ہم لوگ انٹریکٹیو سسٹم کی طرف جائیں تو یہ تھا یہ ہمارا لیکچر تو اپنے شاہر رکھیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ